موسیقی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گدشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس میں باب نمبر 53 جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب من لا يرحم لا يرحم یعنی جو کوئی دوسروں پر رحم نہیں کیا کرتا تو اللہ کی طرف سے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا تو اس سلسلے میں ناظرین گدشتہ نشست کے موقع پر ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو رحمت و ہمدردی ہے اس کی دین اسلام میں بہت ہی بڑی اہمیت ہے کہ یہ اسلام یہ دین رحمت ہے اور یہ کہ رحمت و مہربانی یہ تو مؤمن کی بہت ہی خاص نشانی ہے اور یہ کہ وہ اللہ وہ خود رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ مہربان ہے اور یہ کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں میں ایمان ہے اور یہ کہ قیامت کے دن ہم جن کی طرف سے اپنے لیے شفاعت کی امید اور آرزو لگائے بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں وہ بھی رحمت ہیں اور یہ قرآن بھی رحمت ہے اور وہ جنت بھی رحمت ہے کہ جس میں داخلے کی ہر مسلمان کے دل میں بڑی تمنا ہے اور مزید یہ کہ مسلمان زندگی بھر روزانہ دن میں پانچ بار نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز میں کتنی ہی رکعتیں ہیں اور یہ کہ ہر رکعتیں مسلمان اپنی زبان سے یہ الفاظ پڑھتا ہے یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے آغاز میں اور اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ جب وہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین اور پھر وہ یہی کلمات پڑھتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو زندگی بھر مسلمان اللہ کے سامنے دن میں پانچ بار اور ہر نماز میں کتنی ہی مرتبہ ہر رکعت میں وہ یہی الفاظ اپنی زبان سے دہراتا ہے اور اسی چیز کو وہ اپنے دل میں تازہ کیا کرتا ہے اور یہ کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور ہاتھ باندے ہوئے کہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تمام زندگی روزانہ شب و روز دن میں پانچ بار پانچ نمازیں ہر نماز میں کتنی ہی رکعتیں اور ہر رکعت میں روزانہ پلٹ پلٹ کر الرحمن الرحیم کہ اللہ سے اپنے لیے وہ رحمتوں کی امیدیں لگائے کھڑا ہوا ہے سر جھکائے اور ہاتھ باندے ہوئے پھر اس کے باوجود اس کا اپنا دل دوسروں کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت و حمدردی کے جذبات سے خالی ہو تو یقیناً یہ کس قدر بدنصیبی کی بات ہوگی تو رحمت و حمدردی کی اتنی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب یعنی الادب المفرد میں مستقل یہ باب قائم فرمایا من لا يرحم لا يرحم کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جائے گا فرمایا عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لا يرحم لا يرحم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کیا کرتا تو اس پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد آگے یہ حدیث نمبر چھانوے فرمایا کہ عن زید بن وحب و ابی ضبیان عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس زید بن وحب فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا اور آگے حدیث نمبر ستانوے فرمایا عن قیس عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا تو یہ دونوں حدیث ہیں یعنی یہ ستانوے اور اس سے قبل جس کا نمبر ہے چھینوے دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے لیکن چونکہ روایت میں اور سند میں معمولی سا فرق ہے سند مختلف ہے کہ پہلی حدیث میں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں زید ابن وحب جبکہ دوسری حدیث میں جریر ابن عبداللہ سے ہی یہی حدیث روایت کر رہے ہیں قیس تو راوی مختلف ہو گئے جدا ہو گئے تو اس وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ عبارت میں بھی کچھ فرق ہے کچھ تقدیم و تاخیر ہے یعنی پس و پیش کہ پہلی روایت میں یہ ہے پہلی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا تو کچھ آگے پیچھے ہے تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے دوبارہ ذکر فرمایا ورنہ یہ کہ معنی اور مفہوم ان دونوں حدیثوں کا ایک ہی ہے کہ اگر ہمیں اس بات کی تمنا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے رحمتیں نصیب ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ہمیشہ رحمت و ہمدردی کا معاملہ ہی کیا کریں کیونکہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے رحمت ہوگی اور مہربانی کے جذبات ہوں گے تب ہی اللہ کی طرف سے ہمیں بھی رحمتیں نصیب ہوں گی اور یہ کہ ناظرین کرام امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اپنی اس کتاب میں کہ جس کا نام ہے الادب المفرد یعنی عدب کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اس کتاب میں تو پھر رحمت کہاں سے آگئی کہ کتاب ہے عدب کے بارے میں اور رحمت الگ چیز ہے عدب الگ چیز ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عدب کے بارے میں یہ جو کتاب تعلیف فرمائی اور اس میں رحمت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے تو وجہ اس کی یہی ہے کہ جب عدب کی بات ہوگی یعنی دوسروں کے ساتھ انسان جو بھی سلوک روا رکھے تو وہ عدب پر مبنی ہونا چاہیے تو یہ چیز اور یہ خوبی اور دوسروں کے ساتھ یہ عدب اور عزت اور احترام یہ نعمت کسی بھی انسان کو تب ہی نصیب ہو سکے گی کہ اگر اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت اور ہمدردی اور مہربانی کے جذبات ہوں گے تب ہی وہ دوسروں کے عزت کرے گا اور دوسروں کے ساتھ وہ عدب سے پیش آئے گا اور اگر یہ کہ اس کے دل میں رحمت اور ہمدردی کے جذبات نہ ہوئے تو پھر وہ اس نعمت سے محروم ہی رہ جائے گا کہ اگر رحم کی بجائے اور ہمدردی کی بجائے کسی کا دل سخت ہے سنگدل قسم کا انسان ہے وہ تو بدنصیب ہے اس سے یہ نعمتیں کہاں سے نصیب ہوں گی اور یہ کہ اسے اللہ کی طرف سے رحمتیں کہاں نصیب ہوں گی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الرحمون یرحموہم الرحمان کہ جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں الرحمان انہی پر رحم کیا کرتا ہے اور فرمایا کہ ارحمو من فی الارض یرحموکم من فی السماء تم زمین والوں پر رحم کرو و آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں یہ خوش نصیبی یہ سعادت مندی یہ تو اسی انسان کے لیے ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ رحمت و ہمدردی کا معاملہ کرتا ہو اور اگر صورت حال ایسی نہ ہو اور انسان سنگدل ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں سلوک اچھا نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے ہمیشہ اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اس بات کو سوچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ سنگدل کہ جس کا دل سخت ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے کوئی رحمت و ہمدردی کے جذبات نہیں ہے اور پھر یہ کہ اس کے معاملات جو دوسروں کے ساتھ ہیں جو رویہ ہے جو سلوک ہے جو انداز گفتگو ہے اس کی ہر ادا اور اس کی ہر بات اور اس کی ہر گفتگو اور اس کی ہر نقل حرکت اور اس کی ہر رفتار و گفتار یہ بتا رہی ہے کہ یہ سنگدل ہے اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں ہے تو پھر یہ انسان اللہ کی رحمتوں سے بھی سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ محروم رہنے والا ہے اور آگے ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث نمبر اٹھانوے اور ہم یہ اس سے پہلے باب نمبر پچاس میں پڑھ چکے ہیں اور اس حدیث کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ایک بار کوئی دیہاتی قسم کا آدمی جب وہ شہر میں آیا مدینہ میں آیا اور اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بوسا دے رہے ہیں پیار کر رہے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اسے تعجب ہوا اور یہ کہ اس نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں جب اللہ نے تمہارے دلوں کو رحمت سے محروم کر ڈالا ہے تو پھر میں کیا کروں تمہارے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تو یہ بتانا مقصود تھا اور یہ تنبیہ مقصود تھی کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ تم لوگ اپنے بچوں کو بوسا نہیں دیتے اور پیار نہیں کیا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل سخت ہیں اور یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جب تمہارے دل سخت ہیں تو میں کیا کروں تمہارے لیے تو ناظرین کرام چونکہ اس میں بچوں کو پیار کرنے اور بچوں کو بوسا دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہے وہ باب نمبر پچاس کہ جس کا عنوان ہی یہی قائم فرمایا تھا کہ قبلت السبیان یعنی بچوں کو بوسا دینا تو یہاں اس حدیث میں بچوں کو بوسا دینے کی بات کی گئی ہے اس وجہ سے یہ حدیث امام بخاری نے وہاں بھی بیان فرمائی تھی اور یہاں چونکہ رحمت و ہمدردی کے معاملات ہیں اور یہ باب قائم کیا گیا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا اور اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تمہارے دلوں میں رحمت نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں یعنی تم بچوں کو بوسا نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل رحمت کے جذبات سے خالی ہیں تو چونکہ یہاں اس باب میں رحمت کا تذکرہ کیا گیا اور اس حدیث میں بھی رحمت کا تذکرہ آیا تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں دوبارہ ذکر فرمائی ہے اور آگے ایک اثر ہے جس کا نمبر ہے ننانوے فرمائی ہے کہ عن ابي عثمان ان عمر رضی اللہ عنہ استعمل رجلا فقال العامل ان لکذا وکذا الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر او قال عمر ان اللہ عز وجل لا يرحم من عباده الا ابرهم فرمائی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یعنی جو کہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلیل القدر اور مشہور معروف صحابی اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں یہ صورت حال پیش آئی کہ انہوں نے وہ لوگ جن کو انہوں نے اپنا مختلف علاقوں کا گورنر مقرر فرما رکھا تھا کہ اس زمانے میں جیسا کہ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ فتوحات کا بہت ہی وسیع عریض سلسلہ تھا بہت بڑا سلسلہ تھا حضرت عمر کے زمان خلافت کے دوران یہ فتوحات بہت بڑے پیمانے پر ہوئی تھی تو یہ اس قدر وسیع عریض علاقے تو ان علاقوں کے بہت سے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو کہ مقرر کیے گئے تھے تو بہت سے گورنر وہاں اس وقت موجود تھے تو اس دوران ایسا ہوا کہ انی گورنرز میں سے کہ عربی میں اس زمانے میں گورنر کے لیے عامل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا عامل آج کل تو عامل کہتے ہیں مزدور کو لیکن اس زمانے میں کہ زمانے کے ساتھ وقت کے ساتھ معاشرے کے ساتھ یہ لغت اور یہ اسطلاحات بھی بدلتی رہتی ہیں تو اس زمانے میں عامل کہا جاتا تھا جسے آج کل ہم گورنر کہتے ہیں یا فرما روا کہتے ہیں تو ان میں سے ایک عامل یعنی گورنر یوں کہنے لگا کہ میرے اتنے بچے ہیں اور آج تک میں نے ان میں سے کسی کو بوسا نہیں دیا بڑا فخر گویا کہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا بہادر ایسا اور ویسا کہ بچے کو بوسا تو وہ دے جو کہ کمزور دل والا آدمی ہو بزدل ہو کہ عورتوں کی طرح بس پیار کرتے رہو بچوں کو یہ تصور تھا اور یہ ذہنیت تھی ان لوگوں کے دلوں میں کہ بچوں کو پیار کرنا یہ تو عورتوں کا کام ہے کہ ماں پیار کیا کرے بچے کو باپ کا کیا کام باپ تو بس ہر وقت رعب ہی جماعہ کرے تو اس عامل نے یعنی گورنر نے یہ بات کہی کہ میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو بوسا نہیں دیا یہ بات سن کر حضرت عمر یوں فرمانے لگے کہ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ اِلَّا اَبَرَّهُمْ جو کوئی دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کیا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت بھی اور مہربانی بھی صرف اسی انسان کو نصیب ہوا کرتی ہے یعنی جو دوسروں پر رحم کرے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں وہ اپنی جھولی میں سمیٹے گا ورنہ اگر یہ کہ دوسروں کے ساتھ جس کے معاملات وہ رحمت و ہمدردی سے خالی ہیں اور دوسروں کے ساتھ اس کی سنگدلی ہے اور یہ کہ معاملات اس کے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں پھر وہ اللہ سے بھی اپنے لیے رحمتوں کی امید نہ رکھا کرے اسی کے ساتھ ناظرین کرام یہ باپ بھی مکمل ہوا اور ہماری آج کی یہ نشست بھی اپنے اختتام کو پہنچی وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقا